اور تیار رہی ہے ابھی جو مجالس اعضاء پر افائیار ہے یہ غلط اقدام ہو رہا ہے میں متوجہ کر رہا ہوں ان کو افائیار نہیں ہو سکتی مجلس اعضاء ایک قانونی عمل ہے اس کے خلاف کوئی افائیار نہیں ہو سکتی جو اولیاء کے مزار پہ نظر و نیاز دیتے ہیں اور وہاں محفل سما منعقد کرتے ہیں کوالی ہے یا دوسرے جو کام کرتے ہیں وہ ان کا حق ہے تمہیں حق نہیں پہنچتا ان کو روکنا کوئی کوالی کرائے کوئی کچھ کرائے مزاروں پہ جو ادرات کرتے ہیں اپنے دور طریقے انجام دیتے ہیں تمہارا حق نہیں ہے ان کو روکنا ان کا حق ہے اگر کوئی تبلیغ کرتا ہے تبلیغ اسلام کرتا ہے تو تبلیغ اسلام اگر کوئی اپنے طریقے پہ کرتا ہے آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں نہیں سنتے ہیں تو ان کو روکنا تمہارا حق نہیں ہے تمہیں حق نہیں ہے کرنے دے ہوں وہ کوئی منفی بات نہ ہو وہ کر سکتے ہیں کوئی فرقوارہ باپ باپ فرقوارہ نہ نہ ہو تو دعوت اسلام دینے والے دعوت اسلام دیتے ہیں اپنے طریقے پہ آپ ان کو کرنے دیں لیکن اگر کوئی مجلس سے ادا کرتا ہے کوئی جنوس نکالتا ہے زنجیر زنی کرتا ہے ماتنداری سینہ زنی کرتا ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا روکنے والا مجرم کوئی روک نہیں سکتا اس لیے میں نے پچھلی مرتبہ پچھلے محرم کے دوران محرم اور محرم کے دوران اسی پنجاب میں آپ کے پنجاب میں اتنی افعیاریں ہوئیں مجالس ادا پہ کسی کے کہنے پہ میں کہنے والوں کو بھی متوجہ کر رہا ہوں آپ کے ذریعہ اس لیے کہ یہ تو سرکاری ملازم میں بچہ رہی ہے چھوٹے موٹے کے ہوتے ہیں ان کو اگر آپ کہیں گے کہ افعیار کر دو تو کریں گے میں کہنے والے کو کہہ رہا ہوں کہ مت کہو یہ تمہیں حق نہیں پہنچتا ازاداری سیدو شہدہ کے راستے کے سامنے رکاوٹ مت بنو اس لیے جتنی بھی رکاوٹ یہ تھی تاریخ کے اندر ازاداری کے سامنے سب بسمار ہوتے ہیں انہوں نے پنجاب کی ایک تحصیل سے مجھے کل میں اس تحصیل میں تھا میں نے متوجہ کیا ان کو کہاں سے ایک مجھے شکایت آئی کہ وہ پرسو کر رہے ہیں اس افعیار کو پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں تو مجھ سے اتفاق کی بات ہے کہ کوئی آدمی ملا جو اس وقت کے حکمرانوں تک اس کی رسائی تھی میں کسی نہیں ملا گزشتہ دور میں مجھے ضرورت نہیں یہ ملنے کی میں کسی ان تر رسائی تھی میں نے کہا رک جاؤ یہ جو دھرنے ہوئے تمہارے خلاف رک گئے یہ میلے ہوئے ٹھیلے ریلیاں مزارے اتجاج ہوئے رک گئے اگر مجلس عذاب پر افعیار کرو گے تو تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے لئے کتنی قربانی کے لئے ہم تیار ہیں مجلس عذاب پر افعیار روک لو اس بات کو ورنہ اگر اس کے لئے جدوجات شروع ہوئی تو اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تختیں اُلٹ نہیں جائیں گے بائے خلال کو زندہ بار دنکوی قدم بڑھاو ہم ہم ہمارے ساتھ زندہ بار زندہ بار خلال زندہ بار شیعہ سننے اتحاد نارے حیدری عزیزانی قرآمی میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں قربانی کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے میں مادارائی کا قائل نہیں ہوں میں لڑائی جگڑے کا قائل نہیں ہوں دوڑ دوڑ کو تو میں سمجھتا ہی غلط ہوں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا قائل نہیں ہوں اعتجاج بھی ہونا چاہیے تو ایسا ہوں کہ لوگوں کے لیے مشکلات نہ ہونا چاہیے محضب اندار پر ہم محضب قوم ہیں تعذیب کے دائی ہیں معلم ہیں استاد ہیں آلم و مکتب آلم و محمد سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے میں تعذیب کے نمونے پیش کرنے ہیں لیکن جدوجات کے لیے اور قربانی کے لیے تیار رہی اس لیے کہ ہماری تاریخی قربانیوں کی تاریخ ہے وہ کونسا ظلم تھا جو کربلا میں نہیں ہوا وہ کونسی مصیبت تھی جو کربلا پر نہیں ڈائی گئی لگو دکھ سارا میں کڑے حسین ابن علی تن یکہ و تنہا کڑے فَنَظَرَ يَمِينًا دَائِن دیکھا نا عباس نظر آئے نا اکبر نظر آئے بھائی دیکھا نا قاسم تھے نا حبیق تھے نا زہیب تھے یاس کی حالت میں سید و شہدہ آگے پڑے ایک خیمے کو مد نظر رکھا آئے ہیں اس خیمے کی طرف جب خیمے کے نزدیک آئے تو اس خیمے کے اندر سید سجاد تڑپ کر اٹھے کہا پھوپی اممہ یہ سنے دینی لا صدر پھوپی اممہ مجھے سینے کا سارا دے کر بٹھاؤ کہا بیٹا کیا ہوا کیا ہوا کہا پھوپی اممہ وہ دیکھی ہے فَنَنَبْنَا رَسُولِ اللَّهِ قَدْ اَقْبَلْ فَرْزَنْدِ رَسُولِ آرہے ہیں مجھے ان کے احترام کے لئے اٹھنا ہے جب آئے ہیں سید و شہدہ سلام کیا بیٹے پر سلام کا جواب دیا کہا بیٹا کیا ہوا ہے کیا الحمدللہ سوال کیا فرزند نے سوال کیا کہا بابا آپ اور قوم کے درمیان کیا گزری کہا بیٹا ہمارے ان کے خون سے زمین زمینِ کربلا رنگین ہو چکی سمجھ گئے سجاد سمجھے ہیں سجاد کہ کیا کہا باب نے سوال کیا سمجھے تو سوال کیا این این امی ابو الفضل الاباس میرے چچا ابو الفضل الاباس کہا تھے کہا باب بیٹا وہ بالو کٹا کے فرات کے کنارے سو گئے کہا این اخی علی علی اکبر میرے بھائی علی اکبر کہا تھے کہا قد قتل قاسم کہا تھے قد قتل حبیب کہا تھے قد قتل رکھ لے حسین کہا مگر بیٹا پوچھتا گیا میں بتاتا گیا ہو سکتا ہے اس کی حالت غیر ہو جائے کہا بیٹا یا تم بچ گئے عمر کو میں سے یا میں بچ گیا ہوں کہا پھوپی اممہ پھوپی اممہ الیہ بلعسا میرا عسا مجھے دے دو میری تلوار بھی دے دو میرا عسا بھی دے دو کہا بیٹا کیا کروگے کہا عسا کا سہارا نوں گا اور تلوار سے فرزند رسول کا دفاع کروں گا کہا بیٹا تم پر جہاد فرق نہیں ہے گئے ہیں حسین میدان کے اندر واپس جب زلجنہ آیا تو زمین ایک طرف زین ایک طرف ڈلی ہوئی تھی ہر سوار زلجنہ پر گوڑے پر موجود نہیں تھا جب خینوں کے سامنے آیا تو جنا تو بیویوں نے حالہ ڈالا بہن کرنے شروع کیے واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ اتنے میں چھوٹی بیٹی سہید اشہدہ کی آگے پڑی کہا یا جوادہ بھی میرے بابے کی گوڑے مجھے بتا سکتے ہو جب میرے بابے کو میڈان میں لے کر گئے تھے تو میرا بابا تین نین کا بھی بھوکا اور پیاسا تھا السکیابی ہم کتلات شانہ میرے بابے کو کسی نے پانی پلایا یا پیاسا شہید کیا گیا سید سجاد گزر رہتے بادار سے ایک سخت کساب جانوار کو زبا کر رہا تھا کہا رک جاؤں مجھے بتاؤ اس جانوار کو پانی پلایا یا نہیں لا یا حضرت ہم مسلمان ہیں ہم جانوار کو پانی پلاے بغیر زبا نہیں کرتے رک کیا رک کیا کربلا کی طرف کہا بابا یہ ایوان کو بھی پانی پلاے بغیر زبانی کرتے تجھ جیسے فتند رسول کو تین دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا اللہ رب اللہ اللہ علیہ وآلہ ظالمین بارلہ مرکز علمی کو زیادہ سے زیادہ ترقیہ نہیں تھا حضرت مولانا اور ان کے رفاقے کار طلاب اعظام کی وہ اپنے مقاسد میں کام جانتے ہیں بارلہ دن میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما بارلہ شکول احمد نیام کی زندگی نصیب فرما جو مکروز ہے کرزدہ فرما جو بے اولاد ہیں اولاد انعید فرما بارلہ جو مریض ہے شفاہ انعید فرما جو تنگ دست ہے فراہ دستی انعید فرما جو بے روزگار ہے نوزگار انعید فرما تشیعوں کو سرفرادی و سرفلندی انعید فرما اتحاد و اتقا اتفاق کی برکت سے مال امام فرما دلوں میں جو آجاتے تو علیم بزاد صدور ہے پوری فرما ہم سب کی توفیقات خیر میں اتفاق موسیقی